زمین پر یعنی کی چنابی دنگل سے باہر نکلتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں سنست کی کیونکہ وہاں بھی ہنگامہ ہونے جا رہا ہے چار دسمبر سے سنست کا شیط کالین سطر شروع ہونے والا ہے اور یہ سطر موجودہ لوگ سباہ کا انتیم سطر ہونے والا ہے سرکار اس میں ساتھ نئے ودھیاک لینے آنے والی اور اس کے علاوہ بھی کئی ان ودھیاک سوچی بدھ ہیں سنبار کو شروع ہونے والے سطر سے پہلے آج سرودلی بیٹھک ہوئی جس میں کل تیس دلوں کے تیس نتاؤن حصہ لیا راجنا سنگھ نے اس بیٹھک میں ادھکشتہ کی بیٹھک میں سبھی دلوں نے اپنے اپنے ویچار رکھے سنست کے شیط کالین سطر کے پہلے ہی دن ٹی ایم سی سانست مہوا مہترہ کی سنست سدستہ پر تلوار لٹکتی دکھ رہی ہے کیونکہ ایتھکس پینل کی اور سے ریپورٹ سنست کے پٹل پر رکھی جائے گی اور اس کا اگر انمودن کر لیا گیا تو مہوا مہترہ کی سنست سدستہ چلی جائے گی 22 دسمبر تک چلنے والے سطر میں لوگصبہ راجصبہ کی پندرہ بیٹھکے ہونے والی ہیں سطر سے انمان لگ سکتا ہے کہ بی جے پی کا مشن 24 یعنی کی مشن 24 کے لیے کیا پلان ہے ساتھی اس سطر میں ستہ پکش اور وپکش دونوں اپنی باتیں زوردار طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں گے کون ملاکر یہ سطر بہت اہم رہنے والا ہے کیونکہ اس سطر کے بعد ہی سیدھا لوگصبہ چناو آ رہا ہے اس لیے ہر راجنے تک پارٹی ستہ پکش یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ وہ کیا کچھ کر چکا ہے ان پانس سالوں میں ان سالے چار سالوں میں اور وپکش سرکار کو بھی یہ بتائے گا کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ نا کافی ہے آپ نے جو وادے کیے انہیں پورا نہیں کر بائے ادھر سنسط کے شیط کالین سطر سے پہلے سنسط کی لائبریری بیلڈنگ میں سربت علیہ بیٹھا کوئی جیسا کی میں نے بتایا سنسط کا شیط کالین سطر دو ہزار تیس چار دسمبر سے شروع ہو کر بائیس دسمبر تک چلے گا سنسط کے شیط کالین سطر کو لے کر کچھ انے باتوں کی بھی چرچہ ہم کریں گے پہلے ٹی ایم سی سانسط مہوہ مہترہ سے جھڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں خطرے میں مہوہ مہترہ کی سنسط سدستہ ہے وہ کیوں ہیں اتکس پینل نے ٹی ایم سی سانسط مہوہ کو نشکاشت کیے جانے کی سفارش کی ہے اتکس کمیٹی کے ادھکش وینود کمار سون کر جو کی سانسط بھی ہیں ریپورٹ صدن کے پٹل پر رکھیں گے اتکس پینل کی ریپورٹ لوگ سوا مانے گی تو مہوہ کی سنسط کی سدستہ چلی جائے گی مہوہ مہترہ پر پیسے لے کر سوال پوچھنے کے آروپ لگے ہیں اتکس کمیٹی نے چھے چار کے انوپات میں اس ریپورٹ کو پاس کیا ہے کمیٹی کے چھے سدستیوں کا ریپورٹ کے پکش میں متدان ہوا ہے کمیٹی کے چھے سدستوں میں کانگریز کی پرنیت کور بھی شامل ہیں اور پرنیت کور کو کانگریز نلمبت کر چکی ہے یہ پکشی دلوں سے جڑے کمیٹی کے چار سدستیوں کی سہمتی ہے یہ تمام ماتے ہیں لیکن پیسے کے بدلے سوال پوچھے جانے کے معاملے میں ٹرنمول کانگریز سانسط مہوہ مہترہ کی سانسط سدست پر سے برخواستگی پر آچار سمیتی سومبار کو لوگ سوا میں ریپورٹ پیش کر سکتی ہے ادھر کانگریز مہوہ کے سمرتھن میں کھڑی ہوئی ہے لوگ سوا میں کانگریز پارٹی کی نتا دیندن چودری نے لوگ سوا ادھکش اوم بڑڈا کو پتر لکھا ہے پتر میں انہوں نے پیسے لے کر پرشن پوچھنے معاملے میں ٹرنمول کانگریز کی نتا مہوہ مہترہ کی نشکاشن کی آچار سمیتی کی سفارش کو اٹینت گمبھیر دنڈ مانا ہے شنیوار کو برلا کو لکھے سپتر میں چودری نے نیموں اور سنسدی سمیتی کے کامکاج پر پنر ویچار کی مانگ بھی کی ہے ادھر ادھر رنجن نے کہا ہے کہ ان کے دوارہ ویقت کیے گئے ویچار ان کے نجی ہے ادھر رنجن کے مہوہ مہترہ کے سمرتھن پر ٹی ایم سی نتا کنال گھوش کا کیا کہنا ہے وہ سنیے چودری جو اس مددے پر مہوہ مہترہ یا چنمول کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی سپورٹ کے لیے پریار لے کر گھوم نہیں رہا ہے وہ جو سپورٹ کیا اور مہوہ کی طرف سے بولا وہ اپنی انٹریسٹ میں بولا ہے کیونکہ بھاجپا جو فیسسٹ پارٹی ہے بھاجپا جسی طرح کنٹرود کر رہے ہیں وہ جو اپوزیشن کو بول نہیں دیتے ہیں تو آج نہیں تو کل کانگریس کو کوئی ایم پی کو بھی ایسا ہی ہونا ہے تو اسی لیے ان کا انٹریسٹ میں وہ لوگ یہ سٹینڈ نیا ہے اس سے ترینومل کا کوئی ترینومل کے لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں مہوہ کے لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے ان کے خود کے انٹریسٹ میں کر رہے ہیں اب پہلے آپ بی جے پی کے نیتاؤں کی باتوں کو آپ نے سنا ٹی ایم سی کے نیتاؤں کو یہاں پر سنا اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو جو ادھیرنجن چودری ہیں انہوں نے مہوہ موترا کے سمرتن میں بات کہی اس کے بعد جب ٹی ایم سی نیتا کا بیان آیا تو ٹی ایم سی کے نیتا نے ساپ طور پر یہ کہتے دکھائی دیئے کہ وہ اپنے انٹریسٹ میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کا ویروت گو کر رہے ہیں ان باتوں کو سمجھئے لیکن بی ایس پی سانسات دانش علی نے بھی لوگ سبہ سپیکر کو پتر لکھا اور مہوہ موترا کا سمرتن کیا یہ تو میں نے اونرابل سپیکر صاحب کو کل ایک پتر لکھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو وکٹی میں اسی کو ایکیوز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک طرف ایتھکس کمیٹی اتنی بلٹ ٹرین کی طرح ساری کار رواہی اس میں ہو گئی اور جیسا کی جانکاری میڈیا کے مادیم سے مل لی ہے شاید سوموار کو وہ ریپورٹ ٹیبل بھی ہو جائے گی مہوہ مہتراجی والے کیس میں ایک طرف جو اس سے پہلے کا انسیڈنٹ ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ساری چیز ہون کیمرہ ہے اس پر ابھی کوئی گاڑی آگے نہیں پڑھ رہی ہے ادھر پشم بنگال سے بی جے پی سانساد لاکیٹ چٹر جی نے مہوہ مہترہ پر کیا کہا وہ سنیے تکس کمیٹی نے ریپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہے اس کا ایک ریپورٹ ہوتے ہیں ریپورٹ ہوتے ہیں جمہو کشمیر ریزاربیشن سانشودھن بل دوہ ہزارتیس بھارت نیائے سہیتہ دوہ ہزارتیس بھارتیہ ناغرک سورکشہ سہیتہ دوہ ہزارتیس بھارتیہ ساکش ادھنیم دوہ ہزارتیس پوسٹ آفیس بل دوہ ہزارتیس اور مکھ چناؤ آئکت ان چناؤ آئکت ویدھیاک دوہ ہزارتیس درہ پرویزنل کلیکشن آف ٹیکسز بل دوہ ہزارتیس کیندریہ مال اور سیوہ کر ویدھیاک دوہ ہزارتیس وائلر ویدھیاک دوہ ہزارتیس یہ تمام ویدھیاک ہیں ان ویدھیاک کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دیش اور دیش کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں جب یہ پیل پیش ہو جائے گا تو ہم آپ کو وستار سے انہیں سمجھائیں گے لیکن سنسدی کارے منتری پرلاج جوشی کا کہنا ہے کہ چار دسمبر سے سنسد کا شیط کالینست شروع ہو رہا ہے کل پندرہ بیٹھکیں ہوں گی ہم نے آج سربدلیہ بیٹھک بلائی بیٹھک میں تیس پارٹیاں اور تیس نیتہ شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار سب ہی مدنوں پر چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے چار تارک سے ونٹر سیشن شروع ہو رہا ہے 22 تارک کو سماپن ہو رہا ہے نائنٹین ڈیز پریڈ ڈوور میں پندرہ سیٹنگز ہے اور آج پرسوں سے جو شروع ہونے والا ہے ستر میں دھیان میں رکھتے ہوئے آل پارٹی میٹنگ ہمارے ورشت نیتہ اور لوگ سبہ میں ہمارے اوپ نیتہ پرکشہ منتری سری راجنات سنگھ جی کے ادھیکشت آتے ہیں ہم نے بھلایا تھا تو میٹنگ میں تیز پارٹی کا تیس لوگ ہزار ہوئے تھے 23 پارٹیز 30 لیڈرز ہڈ اٹینڈٹ کئی سجشن آئے ہے شارٹ ڈوریشن کی لیے کالنگ اٹنشن کی لیے اور جیرو آور کے لیے ایسے کچھ ان کا ڈیمانڈ ہے جیرو آور تو ہم چلاتے ہی آئے ہیں دونوں صدنوں میں جیرو آور تو ہم almost 99% رگلرلی ہم نے چلاتے آئے ہیں short duration کا بھی چرچہ چلا ہے لیکن ہم نے اتنا ہی کہا ہے short duration جب چرچہ آپ چاہتے ہو آپ structure debate کے لیے ایک ماحول بنائے رکھنا بھی آپ کا جمعہ داری ہے ہم بھی نویزن کی ہم چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن آپ کو نیامہ اور procedure ہے procedure پالن کرتے ہوئے آپ کو چرچہ کرنا چاہیے ہم بھارت سرکار تیار ہے یہ بھی ہم نے اسوست ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو کیا ہے اور as far as government is concerned ہم تو چرچہ کے لیے جو بھی ویشہ ہے وہ چرچہ کے لیے سرکار تیار ہے last time بھی جب منپور کے بارے میں چرچہ کے بارے میں انہوں نے notice دیا تھا opposition والے نے تب ہم تیار ہی بیٹھے تھے راج سبہ میں تو ہمیں admit بھی کیا تھا announce بھی کیا تھا لوگ سبہ میں ہم نے بار بار جو پارٹیوں کا نیتہ ہے ہم نے ریکویٹ کیا تھا ہم تو چرچہ کے لیے تیار ہے سنسط کے شید کالین ستر پر لوگ سبہ ایتیکس کمیٹی میمبر پراجتہ سارنگی کا کہنا ہے کہ سنسط کا شید کالین ستر کافی مہتپون ہے یہ سنسط کی ستر بھی لوگ سبہ کا انتیم ستر ہے The major thing which is going to happen is the tabling of three important bills and Bharatтаavr will these three bills will also be brought and in fact the parliamentary standing committee of the home affairs has gone through the bill and has recommended the placement yes I have got to know that there are decent notes opposition members of the standing committee have given their decent notes I am sure the bill will be placed with the decent notes and پدہ سانسد کے شید کالین سطر سے پہلے سربد علیہ بیٹھک کے بعد ریولیشنری سوشلسٹ پارٹی کے سانسد این کے پریم چندرن نے کہا ہے کہ صدن میں بیروزگاری مہنگائی اسرائیل فلسطینی سنگرش پر چرچہ ہونی چاہیے موسیقی خبروں کے سفر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ چلتے ہیں انڈیا ریوز کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت